سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں ایک شخص رہتے تھے اور سرکار غوثِ آزم کی مسجد کے کونے سے ان لوگوں کو ہمیشہ بھر بھر کے پانی پیڑایا کرتے تھے جو سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں آتے تھے ان کا نام تھا شیخ بارکی کیا نام تھا؟ شیخ بارکی سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں ہمیشہ دہنا ہوتا اور سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ سے پانی بھر بھر کے جتنے لوگ زیارت کے لیے آتے ہو پیڑایا کرتے تھے شیخ بارکی نے 23 سال تک 23 سال تک انہوں نے سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں آنے والوں کو پانی بھر بھر کے پیڑایا اچانک 23 سال کے بعد ذہن و دماغ میں خیال آیا کہ میں 23 سال تک یہاں لوگوں کے میں نے خدمت کیا میں چلوں اب رب کی بارگاہ میں چلتا ہوں یعنی مکہ شریف چلتا ہوں اور قعبت المعظمہ کی زیارت کرنے والوں تھی اب وہاں زمزم کی پانی بھر بھر کے پیڑا ہوئے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحانہ وہ چلے مغداد معلہ سے جیسے ہی زیادہ سفر بادہ اس دور چلے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی اور ملاقات ہونے کے بعد جیسے انہوں نے پوچھا کہاں چلے تو انہوں نے کہا کہ 23 سال تک سرکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں رہا ہوں اور وہاں سے پانی بھر بھر کے لوگوں پر پیلایا ہوں اب خواہش ہے کہ قعبہ شریف کی زیارت کرنے والوں کو زمزم کے پانی بھر بھر کے پیلاوں اس لئے مکہ تلوکرنما کے لئے سفر بادہ ہے انہیں کہا کہ میں بھی وہی جا رہا ہوں دو لوگ ساتھ ہو گئے اور جیسے ساتھ ہو گئے سفر کا ارادہ کیا آگے چلے اس دن چلنے کے بعد اچانک شیخ بارتی کو بھوک لگی ہے اور وہ جا ساتھ میں موجود تھے شیخ بارتی نے کہا کہ بھوک لگی ہے تو ولی را ولی میں شناست اللہ کا ولی ایک اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو وہ شخص جو ساتھ میں تھے شیخ بارتی کے ساتھ میں جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بھوک لگی ہے تو ہاتھ دھل کے آؤ بھوک لگی ہے تو ہاتھ دھل کے آؤ جیسے ہاتھ دھل کے آئے انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور نجانے کیا کہا کہ ایک ٹیفن میں کھانا آگیا ذرا محبت سے گہدر سو گئے ایک ٹیفن میں کھانا آگیا پھر ان لوگوں نے اپنے سفر کو شروع کیا کس دور اور چلے چلنے کے بعد ایک آگ جن کے سفر پیہ ہوا شیخ بارتی نے پھر اپنے ساتھ والے سے کہا حضور بھوک لگنے انہوں نے کہا چھا بھوک لگی ہے تو ہاتھ دھل کے آؤ جیسے ہی ہاتھ دھل کے آئے انہوں نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا دعا کی نجانے کیا کہا پھر ایک ٹیفن میں کھانا آگیا پھر سے کہہ دے دعا اور مچل کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تیسرا دن آیا شیخ بارتی نے کہا آج پھر سے بھوک لگی ہے انہوں نے کہا کہ ہاتھ دھل کے آؤ پھر وہی دعا اور پھر ٹیفن میں ایک کھانا اب جب چوتھا دن آیا اس شخص سے جیسے ہی شیخ بارتی نے کہا کہ بھوک لگی ہے انہوں نے جواب دیا کہ سنو وہ نہیں جانتے تھے کہ شیخ بارتی ہیں ہمارے سانو انہوں نے کہا کہ تین دن سے میں دعا کر کے کھانا مگا رہا ہوں آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے سراغ محبت سے کہہ دے آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے شیخ بارتی نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا دعا کے لئے ہاتھ اتھایا اور کہا مولا تین دن سے یہ شخص جس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا مگا رہا ہے اسی دعا کے صدقے جس کے صدقے یہ کھانا مانگاتا تھا اسی کے صدقے آج کھانا بھیج دے اس دن دو ٹیفن میں کھانا آیا کتنا دو ٹیفن میں کھانا آیا پہلے تین دن تک ایک ایک ٹیفن میں کھانا آتا تھا آج دو ٹیفن میں کھانا آ گیا جیسے ہی دو ٹیفن میں کھانا آیا وہ تین دن سے جو دعا کر رہے تھے شیخ بارکی کے قلائی کو انہوں نے تھاما اور تھامنے کے بعد کہا کہ سنو تین دن سے میں دعا کر رہا ہوں ایک ٹیفن میں کھانا آتا ہے آج آپ نے دعا کی ہے آج دو ٹیفن میں کھانا کہاں سے آ گیا شیخ بارکی نے کہا بسند خدا کی میں نے کچھ نہ کہا میں نے تو صرف یہ کہا کہ مولا تین دن کے جس کے وسیلے سے دعا کر کے یہ کھانا مگا رہے ہیں اسی کے وسیلے سے آج کھانا بھیج دے تو شیخ بارکی نے کہا کہ آپ کیا دعا کرتے تھے اب انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیں زیادہ مچھل جائیں انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ مولا تئیس سال تک سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں رہ کے اور سرکار غوث آزم کی زائرینوں کو جس نے پانی بھر بھر کے پھلایا ہے اسی کے سبتے میں کھانا بھیج دے اسی کے سبتے میں کھانا بھیج دے جیسے ہی وہ نے یہ جملہ کہا شیخ بارکی کے آنکھوں سے آنسو کی خطرات جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سنو جس کے وسیلے سے تین دن سے تم کھانا مگا رہے ہونا وہ شیخ بارکی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں ذرا محبت سے کہا وہ شیخ بارکی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں آنکھوں سے آنسو کے خطرات جاری ہو گئے اور جو بھی سفر جو بھی زیادہ سفر لے کے اپنا سفر شروع کیا تھا اب وہی پہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ سنو اب میں مکت المکرمہ نہیں جا رہا ہوں میں پھر سے سرکار کوسی آزم کی بارگانے جا رہا ہوں وہ اس لیے کہ تیئیس سال سے میں پانی بھر بھر کے پیلاتا تھا میرے ذہنوں دماغ میں آیا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے تو رب کے فرشتے بھی جانتے ہیں مجھے تو مولا بھی جانتا ہے مجھے سب جانتے ہیں میں اس لیے جا رہا تھا کہ وہاں مجھے لوگ جاننے لگے لیکن آج پتا چلا کہ مجھے سارے لوگ جانتے ہیں میں اب رب کی بارگاہ میں نہیں بلکہ رب کے محبوب غوث آزم کی بارگاہ میں پھرتے جا رہا ہوں اور وہی پھر اپنی زندگی کی پوری سفر کو تے کروں گا وہی خدمت کروں گا اے سنی مسلمانوں رب کے گھر کا جو خیال لگتا ہے رب کے محبوب کے گھر کا جو خیال لگتا ہے رب کے محبوبوں کے گھر کا جو خیال لگتا ہے قسم خدا کی اس کو دنیا کے لوگ جانے یا نہ جانے اللہ کے فرشتے بھی اسے جانتے ہیں مولا بھی اسے جانتا ہے وہ اس لیے کہ جب بھی بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری اقصے خدایہ حضور